بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذِنَ السِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ سِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ سِرَاطِ مُسْتَقِيمِ کی تشریح اور سِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ میں بدل لانے کی فوائد اور وجوہات کا ماقبل میں ذکر ہوا آج کا سبب نمبر اٹھتیس ہے اس کا عنوان ہے اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کا مصداق اور بیان نعمت اور اس کی تفسیر تو سرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنْعَمْنَ عَلَيْهِمْ سے یہاں مراب جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام والتسلیمات اور صحابہ اکرام ہے اور اس پر دلیل وہ حدیثی ترمیزی ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بہتر فرقہ ہوں گے کُلْ لُحُمْ فِي النَّار وہ سارے کے سارے جہانم میں جائیں گے ایک فرقہ جو ہے اللہ واحدہ اگر وہ ناجیہ ہوگا یعنی بچے گا اور وہ جنت والا ہوگا صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ ان کی کیا علامت وہ کون ہیں تو جواب دیا کہ مَا عَنَا عَلَيْهِ وَا أَصْحَابِي یعنی وہ جماعت وہ گروہ جس کے اوپر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے تو صحابہ اکرام اور انبیاء کے راستے پر جو ہوں گے وہ فرقہ ناجیہ اور کامیاب ہوگا باقی سب جہنم میں جائیں گے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انعامتہ علیہم جن پر انعام ہوا وہ انبیاء اور صحابہ اکرام ہیں اس حدیث پر بعض حضرات نے اتراز کیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اس میں عبدالکریم نام راوی ہے لیکن چونکہ اس حدیث کی تائید ایک دوسری حدیث سے ہے اور وہ حدیث بالکل صحیح ہے عَلَا وَحِيَ الْجَمَعَةِ کہ خبردار وہ جو جماعت ہے یعنی جس کے اوپر جو فرقہ ناجیہ ہے اس کے بارے میں کہا عَلَا وَحِيَ الْجَمَعَةِ وہ تو جماعت ہے اور جماعت سے مراد جماعت السحابہ ہے گوئے کہ صحابہ اکرام کی جو جماعت ہے وہ فرقہ ناجیہ ہے لہٰذا کوئی شخص دعویٰ کرے کہ میں صحیح مذہب پر یا صحیح راستے پر ہوں تو اس کے لئے دلیل ضروری ہے کہ وہ اپنے عقیدے کے اوپر یا اپنے عمل کے اوپر نبی علیہ السلام کی حدیث اور صحابہ اکرام کا عمل پیش کرے اگر کوئی شخص آپ علیہ السلام کے نقش قدم اور اس کے پاس احادیث اور قرآن موجود ہے اور صحابہ اکرام کے راستے پر ہے اور اس پر صحابی کا قول یا فعل عمل موجود ہے وہ تو کہہ سکتا ہے کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں لیکن اگر وہ دلائل کے ساتھ قرآن و حدیث اور صحابہ اکرام کے عمال و اقوال کے ساتھ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ میرا عقیدہ میرا فعل عمل صحابہ جیسا ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں آل سنت والجماعت ہوں یا وہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں تو یہ بات اس کی درست نہیں ہوگی انعامتہ علیہم وہ لوگ جن پر دونی خاص انعامت کیا ہے یعنی ہدایت اور استخامت نصیب کی ہے تو انعامتہ یہ مشتق ہے انعام سے انعام یونیمو انعام باب افعال کا مصدر ہے اور انعام جو ہے یہ ماخوز ہے نعمت سے نعمت اس فائدہ اور نفع کو کہا جاتا ہے جو آپ کو حاصل ہو غیر سے بطور احسان کے اور محسن کا اس میں کوئی فائدہ بھی نہ ہو مثال کے طور پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے آنکھ دیئے جسم دیئے کھانا خوراک دیتا ہے یہ فائدہ آپ کو غیر سے حاصل ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے اور اللہ نے بطور احسان کی یہ آپ کو دیئے اس میں اور اس کا محسن یعنی اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہے کہ وہ کسی مفاد اور مقصد کے لئے آپ کو یہ چیز دیئے یہ جو نعمت کی تعریف ہے یہ تعریف صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے نبی کے اندر بھی یہ صفت نہیں پائی جاتی اس لئے کہ آپ علیہ السلام تو ہمارے محسن ہیں کہ آپ دین کی باتیں بتائی دین کی تشریح کی یہ بتایا لیکن اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے کہ ثواب مجھے ملے اور یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو انسان کو کھلاتا ہے فلاتا ہے دنیاوی اخربی نعمت دیتا ہے اور احسان کے طور پر دیتا ہے اور کچھ فائدہ بھی نہیں تو انعمتہ کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ جو تُو نے ہم پر انعم کیے احساناں اور اس میں کچھ فائدہ تیرا نہیں ہے پھر انعمتہ سے نعمت کی دو قسمیں ہیں چونکہ نعمت کی جو جزیات ہیں ایک ایک کو شمار کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں تو بے شمار ہے ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا لیکن ان کی اجناس اور انواح یعنی کلیات موٹی موٹی جنس کو اگر شمار کیا جائے موٹی اجناس وہ ابتدار دو قسمیں ہیں ایک نعمت دنیاوی ہے ایک نعمت اخربی ہے نعمت اخربی وہ تو جنت اور جنت کی نعمتیں ہیں اور دنیاوی نعمت کی پھر دو قسمیں ایک موہوبی ہے اور ایک قسبی ہے موہوبی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ انسان کو نعمت دی ہے اور انسان کا اس کے اندر اس کے حاصل کرنے میں کسی قسم کا اختیار اور قسب نہیں ہے غیر اللہ نے دی ان کو اور قسبی یہ ہے کہ انسان اس میں قسب اور محنت کی ہے پھر موہوبی کی دو قسمیں ایک زائری ہے اسی طرح قسبی کی بھی دو قسمیں زائری اور باطنی محوبی نعمت ہو اور باطنی ہو جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو روح اور عقل دیا ہے یہ نعمت محوبی ہے اللہ نے حبر کیا عطا کیا اور ہمیں روحانی اور باطنی ہے اور ایک محوبی زائری ہے جیسے کہ انسان کے جسم ہو گیا آنکھ ہو گئی آزا ہو گئے ہاتھ پاؤں ہو گئے یہ وہ نعمتیں ہیں جو محوبی اللہ نے دی ہے لیکن اس میں انسان کا کوئی اختیار بھی نہیں اور یہ ظاہری ہے قسبی کی بھی دو قسمیں ایک ظاہری اور ایک باطنی باطنی ظاہری نعمت یہ ایک انسان قسبی نعمت اور ظاہری انسان جیسے انسان اپنے آپ کو خوبصورت بناتا ہے میک اپ کرتا ہے اپنے ہونڈ لان ساپ کرتا ہے سرمہ لگاتا ہے کپڑے چھپینتا ہے مختلف قسم کے اپنی ڈیکریویشن بناتا ہے یہ ایک نعمت ہے لیکن قسبی نعمت اور ہے ظاہری ہے ظاہری جسم میں خوبصورت بنانا ہے اور ایک ہے باطنی طور پر کہ انسان اپنے باطن کو درست اور ٹھیک کرے وہ انسان علم حاصل کرتا ہے اس علم کے ساتھ اس پر عمل کرتا ہے تقوی حاصل کرتا ہے اپنے روح کو ترقی عطا کرتا ہے نیک بنتا ہے تو یہ نعمت کیونکہ قسبی ہے اس قسم میں قسب کیا ہے کہ تقوی اور محنت اور علم اور عمل اور ہے بھی روحانی ہے تو یہاں مراد جو عنامت علیہم سے وہ نعمت اخری بھی مراد نہیں کیونکہ وہ تو جنت میں ملے گی ابھی تو نہیں ہے اللہ تو کہہ رہا میں نے بھی نعمت کیا آپ کے اوپر تو دنیاوی مراد ہے اور دنیاوی نعمتوں میں جو ہے وہ بھی قسبی مراد ہے واحبی مراد نہیں قسبی روحانی نعمت مراد ہے اور وہ ہے تقوی اور ہدایت استقامت تو مانا ہوگا صراط الذین ان لوگوں کا راستہ انامت علیہم جن پر تونی خاص انام فرمایا یعنی ہدایت اور استقامت دنیا کے اندر اے اللہ یہ چیز ہمیں بھی عطا کر جو کہ انبیاء اور شہادہ کا راستہ ہے منعمن علیہم کون لوگ ہے تو یہ چار جماعتیں ہیں جو سورہ نساء کے آیت میں ذکر ہے اولائک الذین انام اللہ علیہم من النبیین والصدقین والشہدائی والصالحین ایک جماعت انبیاء کی ہے دوسری جماعت صحابہ اکرام کی صدقین کی اور شہادہ صحابہ اکرام کے اندر کچھ صدقین اور کچھ شہادہ والصالحین عام امت میں نیک لوگ جو ہے یہ چار جماعتیں ہیں انامت علیہم کا مصداق یہی ہے تو معنی یہ ہوگا کہ اے دن السراط المستقیم چلا ہم کو راستی پر سراط اللہ ان لوگوں کی راہ ان لوگوں کا راستہ انامت علیہم کی جن پر اے اللہ تو نے خاص انعام فرمایا یعنی ہدایت اور استقامت دیئے اللہ ہمیں ایسے لوگوں کے راستے پر قائم اور دائم فرما تو منعمن علیہم کا مصداق کوئے کہ انبیاء صحابہ اکرام ہے اللہ ہمیں انبیاء کے صحابہ اکرام کے نقشی قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے